اسی گھنٹے سے زیادہ کا وقت آپ سمجھ سکتے ہیں تین دن سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور اتنے چھوٹے سے کھڑے میں اتنی دیر تک رہنا انسانی جیون میں بہت مشکل ہے لیکن چمتکار ہوتے ہم نے دیکھے ہیں اور یہاں بھی چمتکار کے امید کی جا رہی ہے اب یہ چمتکار ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی پراثناؤں کا دور ڈگتار جاری ہے چھوٹے سے پرلاد کے لیے مہج تین سال کا پرلاد ہے اور اب وہ باہر آئے گا تو کہ سوستہ میں آئے گا اس کا انتظار سب ہی لوگ کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ایمبولنس کی تیناتی کر دی گئی ہے جس طریقے سے پرشاہ سن سکریے ہو گئے بڑے عدیکاری وہاں پر پہنچ گئے ہیں اسے دیکھ کر یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ کچھ ہی سمیباد پرلاد کو باہر نکال لیا جائے گا اور اسے ترنت علاج دے کر سب سے پہلے ہسپیٹل بھیجا جائے گا اور بینہ دیری کرے اسے ہسپیٹل پہنچانے کے تیاری یہاں پر پرشاہ سن کے طرف سے کر دی گئی ہے تو مہج تین سو پہلات کا ریسٹیو آپریشن پھلال جاری ہے کچھ دیر میں ریسٹیو آپریشن پورا ہو سکتا ہے بس کچھ ہی شنوں کا انتظار اور رہ گیا ہے بور بیل کے پاس ایمبولنس کے تیناتی کر دی گئی ہے اور ڈرائیور تیار ہے ڈاکٹر تیار ہے حلاج دیا جائے گا لیکن سب سے پہلے اس کی جانچ ہوگی ہے دیکھا جائے گا کہ ابھی اس کی حالت چیفتی ہے امیدیں تمام لوگوں کی بندھی ہوئی ہیں کہ کوئی چمتکار ہوگا پراتنائیں لگاتار ہو رہی ہیں دعائیں مانگے جا رہے ہیں اور آشیش بھارگف جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کلیکٹر ہیں آشیش بھارگف جی ابھی کیا آپ ڈیٹ لوگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلات کب باہر آئے گا کتنا سمیں لگ سکتا ہے دیکھئے ابھی ہم ایک قریب انڈ سے پہنچ گئے ہیں جی مانکے چلیئے کہ ایک گھنٹہ قریب لگے گا اور اس چیز میں difficult operation ہے اس لیے سب کو دہرے رکھنے کے لیے میں صلاح دوں گا جسے کی سیر تیاری کیا کی گئی ہے آشیش بھارگف جی وہاں پر پرشاستن کی طرح سے کیونکہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں پہلات کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور بھابک بھی ہیں پہلات کو دیکھنے کے لیے جی تو انہیں روکنے کے لیے کیا تیاری ہے تاکہ پہلات کو پہلے ٹریٹمنٹ دیا جا سکے ہاں ہمارے پاس ایڈوانس ایمبولنس ایک سو آٹھ کھڑی ہیں یہاں پر اور ڈاکٹرز کی تیم تیم جگہ تیناب ہے نانسی میڈکل کاللیج اور ٹی کم نیواری چلے کے انتر رہتا ہے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کی تیم کو سپرک کر دیا جائے گا اور ڈاکٹرز کی تیم اپنا دیکھ کے ان کے سیسی کو دیکھ کے اپنا نرنے لے گی ہمارے پاس تین وکلت ہیں اور ایمبولنس تیار ہے اور وہاں پر سب لوگ بھی باقی ڈاکٹرز کی تیم تینوں جگہ تیار ہیں پوری پوری طرح سے ان کو ساہتہ دینے کے لیے میڈیکل ہیلپ دینے کے لیے اور جو بھی ان پر ضررت ہوگی آشی جی کسی طرح کی کوئی حلچل دکھی ہو بچے میں جس سے امید بندھتی ہو نہیں ایسا کچھ مطلب چار تارک سے ہی حرکت نہیں ہے بالک میں ستھی ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے ہم نے اوکسیجن لگاتار ہم پہلے دن سے ان کو اوکسیجن دے رہے ہیں بالک کو اوکسیجن پہنچا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابھی بچے کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرح کی ہے کچھ اندر آپ لوگ پتہ لگا پائیں کیمرے کے ذریعے کس پوزیشن میں بچہ ہے اندر ہاں پوزیشن ہے پوزیشن میں جو گھوٹنے اور سر ان کے گھوٹنوں کے بل وہ ہیں وہاں پر سر ان کا تھوڑا سا ہاتھ اوپر کی سائد اور پھر گھوٹنوں کو ٹچ کر رہا ہے اس طرح سے کچھ پوزیشن بن رہی ہے اس کے علاوہ کہاں لے جائے جا سکتا ہے کون سے اسپطال میں تیاری کی گئی ہے سب سے پہلے جہاں لے جائے جا سکتا ہے بچے کو میڈیکل ہے مویا کرانے کی تیاری کی گئی ہے جہاں سے میڈیکل کالیج یہاں سے سب سے پاس ہے اور سب سے اس کا مطلب ہمارا سب سے بہتر اسپطال ہے لیکن ہم نے کلیکٹر جہاں سے بھی بات کری ہے جائے گا تو پوری پوری مدد ملے عشیج بھارگف جی وہاں پر لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تھوڑی سی تیاریاں زیادہ ہوتی پرشاستن کی اس طرح کے معاملوں کو ٹیکل کرنے کے لیے تو بچے کو بچایا جا سکتا تھا جلدی کئی مشینیں ہم نے دیکھا خراب ہو گئیں وہاں پر الٹی مشینیں جو لگی ہوتی وہ خراب ہو گئیں تو ایسا کچھ ہے اٹھالیس گھنٹے اور اس کے بعد بہتر گھنٹے تب تائم پہ جس جس مشین کی ضرورت تھی ان کو اموئیہ کرایا گیا ایک طرف اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہمتی لینی ہوگی اب اس طرح کے بورویل بنانے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پہلے سے کیونکہ ہم بہت سارے معاملے دیکھ چکے ہیں یہ نیواری کا پہلا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن مدھے پردیش سے لے کر انہے راجو میں ہم نے کئی معاملے دیکھے ہیں اس طرح کے اور ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ اب بورویل کو لے کر ہم تھوڑا تنتر کو مضبوط کریں گے کانون بنائیں گے لیکن پھر ہم اس طرح کے معاملے دیکھتے ہیں کسی نہ کسی معصوم کی جان چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے بھی دیریکشنز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور سکتی سے فالو کرائیں گے بھی ابھی تو فیلال ریشیو آپریشن میں ہم دیان دے پائیں گے بس تینک یو شکریہ آشی جی جڑنے کے لیے تو ابھی ایک گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے ایسی جانکاری ڈی ایم کی طرف سے دی جا رہی ہے اور تیاریاں پوری گئی ہیں